اسلام علیکم یہ ہے کرائم ٹائم اور میں ہوں سامن ملک سب سے پہلے نظر چالتے ہیں ہیڈ لائنز پر شہر قائد میں ایک اور ہوا کی بیٹی سسرالیوں کے ظلم کا شکار ہو گئی قرمدی سنتی ایریا میں سسرالیوں کی اٹھارہ سالہ بہو کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد زہر پلا کر قتل کرنے کی کوشش سسر اور دو دیور گرفتار متاثرہ خاتون تشویش ناکھالت میں ہسپتال ممتقر فیتلا بات کی جیل میں سنگین مقدمات کے قیدی جالی کاغذات پر رہا ہونے کا انکشاق سنٹرل جیل بے قیدیوں کو لاکھوں روپے لے کا جالی کاغذات پر رہا کیا گیا قانون نافذ کرنے والے ادارے جیل حکام کی مجرمانہ کاروائیوں سے لائل میں نے ہفیلین کو کھتل کی گیا میں نے ہفیلین کو کھتل کی گیا میں نے ہفیلین کو کھلین نہیں بنائی تو میں نے ہفیلین کو مروایا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراف سے کراجی میں لڑکی کے قتل کا ڈراپ سین علینہ کے قتل میں بڑی بہن الوینہ ملوث نکلی ملزمہ کا منگیتہ راہ اور مقتولہ کا آشنا بھی گرفتار الوینہ نے واقع کو ڈکیتی کا رنگ دینے کے لیے چھری سے اپنے جسم پر زخم بھی لگائے تھے دوسری شادی کرنے سے منع کرنے پر شوہر بحشی ہو گیا بی بی پر پیٹرول شڑک کر آگ لگا دی مظلوم عورت کے جسم کا 96 فیصد حصہ چل گیا تین بچوں کی ماں رابیہ کو تشویش ناخالت میں جناہ ہسپتہ لاہور ریفر کر دیا گیا پولیس نے مقسمہ درج کر کے ملزم حمیب کو گرفتار کر لیا ادھار کی رقم واپس کیوں مانگی سرگوتا میں دوستوں نے پانچ ہزار روپے کی رقم مانگنے پر اپنے ہی ساتھی کا سینہ گولیوں سے چھل نہیں کر دیا لاز کو پوست مارٹر کے لیے تحصیل ہیڈ پورٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گیا ہیڈ لینز آپ نے مولا ایسا کی یہ ہے پاکستان کا فرس کرائم ٹائم بولٹن اور میرا نام ہے سمن ملیک آج بھی ہم بے نکاب کریں گے جرم کی ہر داستان کو جرم کی دنیا کے ہر راز کا پردہ اٹھے گا انصاف کے عوانوں تک پہنچے گی ہر مظلوم کی آواز کالا تھندہ ہو یا ہندہ قتل مجرم اب سیون نیوز کی آنکھ سے بچ نہیں پائے گا سب سے پہلے بات کریں گے شہر کارک کراچی کی کراچی کے علاقے کورنگی سنتی ایریا میں سسرالیوں نے بہو کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے پولیس نے سسر اور دیور کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے انتہائی افسوسناک خبر ہے کراچی کا علاقہ ہے کورنگی سنتی ایریا جہاں پر سسرالیوں کے ظلم کا شکار ہو گئی ہے خاتون کورنگی سنتی ایریا میں سسرالیوں کی اٹھارہ سالہ بہو کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد زہر پلا کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس پر میں مزید کے اپ ڈیٹس ہیں جان لیتے ہیں کراچی سے سیون نیوز کے نمائندے کامران محنا سے کامران بتائیے گا کس کس کو گرفتار کیا گیا ہے کون کون ملابس پایا گیا کراچی کی خواتین پر جو ہے تشدد اور اس طرح کے واقعات آئے دن کا معمول بن چکے ہیں اور یہ انتہائی اسوسناک واقعہ جو ہے کورنگی سنتی ایریا کھانے کے حدود میں پیش آیا ہے یہ لالکانہ کی رہائشی لڑکی ہے جس کی آٹھ ماہ قبل جو ہے شادی ہوئی تھی اور یہ وہاں سے رفتت ہو گئے یہاں پر آئی تھی گھریلو ناچاکی تھی اس کی شور کے ساتھ اور سسرال والوں سے آئے دن لڑائی جگلہ رہتا تھا جس کی وجہ سے اسے متعدد دفعہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور اسے اپنے والدین کو بھی اس حوالے سے بتایا تھا کہ مجھ میں تشدد کیا جاتا ہے جس کے بعد گزشتہ روز جو ہے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ سسرال والوں نے تشدد کے بعد جو نا اس کو پانی جو ہے زہریلا پانی پلا دیا تھا جس کی وجہ سے اس کی آواز بند ہو گئی ہے تو کل یہ واقعہ سامنے آیا ہے اس واقعے کو دو تین روز گزر چکے ہیں نجی اسپتال میں اس وقت یہ جو لڑکی ہے یہ زہرے علاج ہے اور اس کا علاج کیا جا رہا ہے اس وقت تک جو پولیس کی جانب سے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع بقاعدہ طور پر ہو چکی ہے لیکن اس وقت تک کوئی ملزمان گرفتار ہونے کی کوئی بھی ایسی اطلاع نہیں کہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا کامران سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ سسر کو اور دیور جو ہیں دو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو پولیس کیا کہتی ہے جی بلکل دیکھیں اس وقت اس کی بقاعدہ تصدیق نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ضرور ہے کہ پولیس کی جانب سے کہا گیا تھا کیونکہ انتہائی افسوسنا ایک واقعہ ہے ایک کمزور اور لڑکی کو اس طرح تشدد کرنا اسے جان سے مارنے کی کوشش کرنا اور اس طرح کا تشدد کے بعد اسے زہریلا پانی بلا دینا جس کی وجہ سے وہ موت کے موں میں پہنچ گئی ہے کاروائی کا تو کل ہی کہہ دیا گیا تھا رات کو کہ سخت کاروائی کی جائے گی اچھا کامدن یہ بتاؤ کہ اس لڑکی کا شوہر کہاں پر ہے جی بلکل لڑکی کا شوہر یہاں پر ہے کسی فیکٹری میں وہ ملازوت کرتا ہے لیکن پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جلد جو ہے اس کو گرستار کر لیا جائے گا تو تاحال جو ہے اس بات کی تصدیق نہیں ہے پولیس سے کاروائی کا ضرور کہا تھا اور کہا تھا کہ جو بھی اس میں ملوث اس کے سسرال والے لڑکی کے ان کو گرستار کیا جائے گا اور کانون کے مطابق ان کے سلاف کاروائی ہوگی اچھا کامدن یہ بتاؤ کہ لڑکی کے والدین کی جانب سے کوئی مقدمہ درچ کیا گیا انہوں نے کوئی بیان ریکارڈ کروایا جی بلکل دیکھیں ابتدائی طور پر جب یہ چیز سامنے آئی تھی تو پولیس نے فوری طور پر انسر آپ کا بھی کر لیا تھا نیجی اسپطال میں اور جو لڑکی کے والد ہیں انہوں نے بیان بھی کروا دیا تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی بیٹی کو جو ہے جان کا خطرہ ہے اور وہ اب اپنی بیٹی کو یہاں نہیں چھوڑ سکتے وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے وہ لڑکانہ واپس لے جائے اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ اب بیٹی جو جس شخص کے نکام ہے اب اس کے ساتھ وہ بھی نہیں رہنا چاہتی اور وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہے تو وہ اس سے طلاق بھی لینا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے جب وہ لالکانہ بیٹی کو لے آنے کی کوشش کر رہے تھے تو سسرال والوں کی جانب سے دمکے ہیں یعنی کہ پولیس کی جانب سے کوئی بھی کاروائی عمل میں نہیں لائے گی جبکہ لڑکی کا ہی کہنا ہے کہ اب وہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی بلکہ طلاق کا مطالبہ اس نے کیا ہے بہت شکریہ کامران آپ نے تفصیلن اپڈیٹ کیا شہر قائد میں یہ افسوس ناکوا کیا پیش ایک اور بیٹی سسرالیوں کے ظلم کا شکار ہو گئی ہے اور سسر اور دیور جو ہے کہا جا رہے کہ انہیں گرفتار کر لیا اور پولیس جو ہے اپنی کاروائی کر رہی ہے کشویش کا سلسلہ جو ہے اس وقت جاری ہے جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوگی کوئی بھی چیز کہنا قبل اس وقت ہوگا آگے بڑھتے ہیں اور فیصلہ باد سے آپ کو خبر دیتے ہیں کہ فیصلہ باد کی جیل میں پابند سلسل سنگین مقدمات کے قیدی جالی کاغذات پر رہا ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے جبکہ سنٹرل جیل میں سنگین مقدمات میں ملہوں کو لاکھ روپے لے کر جالی کاغذات پر رہا کر دیا گیا قانون نافذ کرنے والے ادارے جیل حکام کی ایسی کاروائیوں سے لاعلم ہے ریپورٹ دیکھئے فیصلہ باد کی جیلوں میں قیدیوں کی موجے پابند سلسل سے رہائی وہ بھی بھاری رشوت کے فوری باد جیل میں پابند سلسل سنگین مقدمات کے قیدی جالی کاغذات پر رہا ہونے کا انکشاف ہوا ہے سنٹرل جیل میں سنگین مقدمات میں ملوث قیدیوں کو لاکھ روپے لے کر جالی کاغذات پر رہا کر دیا گیا جبکہ منشاعت فروشی میں ملوث ملزمان کی رہائی کے بعد جالی کاغذات بنانے میں جیل حکام کے افسران بھی شامل ہیں ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے جیل حکام کی ایسی کاروائیوں سے لا علم ہیں ملزم کو دو ماہ کی عدالت نے سزا سنائی قانون کے رکھوالوں نے فوری رہائی بھی دلوا دی منشاعت فروشی میں ملوث متعدد ملزمان کی رہائی میں سنٹرل جیل کے ڈپٹی سپریڈنٹ پیش پیش ہی ہیں جن کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی رزوان ہندل سیونیوز فیصل آباد ریپورٹ ناظرین آپ نے دیکھی ہے فیصل آباد کی جیل میں پابند سنگین مقدمات کے قیدی جالی کاغذات پر رہا ہونے کا انکشاف سامنے آیا اسی پر بات کر لیتے ہیں سمائندہ رزوان ہندل ہمارے ساتھ ہے رزوان جالی کاغذات کی بنا پر کس طرح ان کو رہا کیا گیا تفصیلا بتائیے گا سینٹرل جیل کا یہ واقع ہے سابق سپریٹ ساکر نظیر کے جو ہے وقت میں چھ ایسے ملزمان کو رہا کیا گیا ہے جن کی سزا اگر عدالت نے پچیس سال سنائی گئی ہے تو بارہ سال سزا پوری ہونے پر جالی کاغذات تیار کیے گئے سکین کر کے جس پر بھاری رشوتیں لی گئی اور ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا میں اس کو بتاتا چلو آپ کو کہ اس میں زیادہ جو مقدمات میں رہا ہونے والے وہ منشیات پروشی کے مقدمات میں ہیں جن میں نو سی کے مقدمات درجہ یعنی ایک کلو سے بھی زیادہ چرس ان کے پاس ہوتی تھی یا کئی من جو چرس تھی اس کے بعد ایمٹی نارکو ٹیکس کے بھی مقدمات تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے اس میں جو پیروائی کرتی ہے وہ سرکار کرتی ہے پولیس نے مقدمہ درج کروا دیا چلان ہو گیا عدالت نے سزا دے دی اور فاضل عدالت کے سزا دینے کے بعد جو ہے ملزم جیل چلے گئے اس کے بعد پولیس بھی بے خبر ہو جاتی ہے اور جیل انتظامی ہے ایسے ملزم جو منشیات پروشی کے ان کو بھاری رقم لینے کے بعد وہ رہا کر دیتے ہیں وہ رہا ہونے کے بعد پھر یہی کام شروع کر دیتے ہیں اس میں جو ہے ایک مقدمہ منصور آباد تھانے کا ہے ایک رضا باد کا ہے انٹی نارکو ٹیکس جو پولیس اسٹیشن فیکٹری ایلیہ کا ہے گلبرک ہے اٹھارہ ہزاری کا مقدمہ ہے یہ چھے مقدمات میں جو پانچ مقدمات ہیں جو اس میں منشیات پروش ہے جو ان کو رہا کیا گیا اٹھارہ ہزاری حالوالہ جو مقدمہ ہے اس میں ایک جو تین سو دو کا مقدمہ اسے بھی جو ہے رہا کر دیا گیا اس کا نام حیدر شاہ بتایا جاتا ہے جسے عدالت کی جانب سے قتل کا جو ہے ثابت ہونے پر پچیس سال خزا اور ایک لاکھ روپے جرمانہ جرمانہ نہ دینے پر چھے ماہ کہل مزید بگتنے کے جو ایک کامات جاری کیے گئے تھے مگر اس آدمی کو جو بارہ سال بعد ہی جیل انتظامیہ نے بیس لاکھ روپے رشوت دے کے رہا کر دیا ہے جی ٹھیک ہے رضوان ہندل آپ میرے ساتھ ہی رہیے فیصلہ بات سے بیورو چیپ سیون نیوز منور اقبال بھی میرے ساتھ ان سے بات کروں گی منور سنگین مقدمات میں یہ قیدی لاکھ روپے لے کر جالی کاغذات پر رہا کس طرح ہوگی اور کنوں نے لاکھ روپے لیے کچھ معلوم ہو سکا کیا انکشافات سامنے آئے ہیں انتہائی افسوس ناغ بات ہے کہ پولیس کی جانب سے ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے گرفتار کرنے کے بعد ان کا پروپر ٹرائل کر کے ان کو سزا دلوانے دلوانے کے لیے جیل میں بھی دیا جاتا ہے لیکن وہاں پر جیل انتظامیہ کی جانب سے لیکن پیرشوت کے طور پر لے کر انہی ملزمان کو وہاں سانی جو ہے رہا کر دیا جاتا ہے پہلے تو پنجاب پولیس کی بات کی جانب ملک احمد میرے ساتھ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ ملک احمد آپ کے وقت کا یہ جو اتنے انکشافات سامنے آئے کہ فیصلہ بات کی جیل میں جو سنگین مقدمات کے قیدی ہیں کس طرح جالی کاغذات پر رہا ہو سکتے ہیں دیکھیں جی میرے تو علم میں یہ کوئی خبر نہیں ہے میں آپ سے یہ ابھی سن رہا ہوں اس قسم کا ہوا ہے اگر کوئی اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہے پہلے تو ہمارا سکیورٹی کا نظام اتنا اچھا ہے کہ ناممکن سی بات ہے کہ جالی کاغذات پر کوئی رہائی ہو تب تک رہی نہیں ہو سکتی جب تک عدالت کے ثروہ نہ ہو اگر کوئی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا ہے یا وقوع ہوا ہے تو اس کے انکشافر کر رہے گے انشاءاللہ جب بھی سورواروں کو سزا دیں گے ملک ایمر صاحب ہمارے پاس تو مکمل طور پر اس چیز کی اپڈریٹس ہیں قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے اور لاکھوں روپے بھی ان سے لیے گئے ہیں میں نے آپ کو کہا نا جی میرے پاس اس قسم کی کوئی ابھی خبر نہیں آئی یہ ابھی آپ کے شو کے ذریعے یا آپ کے اس پرگرام کے ذریعے میرے ذریعے آ رہا ہے تو یہ انویسے تو مجھے ناممکن لگ رہا ہے کہ بغیر عدالت کی ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی کیا جاتا ہے پہلے اگر کوئی اس قسم کی ہے تو ہم ضرور اسپیکشن لیں گے اور جو بھی ہوگا اس کے پیچھے اس کو سلا دیں گے ٹھیک ہے وزیر جیل خانہ جات ملک احمد میرے ساتھ آپ کا بہت شکریہ کرائم ٹائم میں وقتینے کے لیے منور آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی وہ کہتے ہیں میرے تو علم میں نہیں ہیں منور اقبال آپ تک میری آواز پہنچ پا رہی ہے بلکل سمن اگر وہ میرے ساتھ ہوتے تو میرے خیال سے میں بہتر طریقے سے ان سے سوال کر سکتا اور ان کو جو ثبوت ہے وہ دکھا بھی سکتا کہ اسی طرح جو ہے ان سے جو پیسے لے کر رہائی کی دلوائی کی یا وہ جب فون لائن سے ہٹ گیا تو اب ان سے میں کیا سوال دکھ سکتا ہوں ان کو ثبوت پر دکھائے جائیں ظاہری بات ہے ہمارے پاس اپ ڈیٹس ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں اس کی بنا پر ہم بات کر رہے ہیں میں نے ان سے یہ سوال کیا وہ کہتے ہیں میرے علم میں ہی نہیں ہے تو آپ کیا سوال کرتے ہیں میں آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں کہ اگر وہ میرے ساتھ ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ انکواری ہو چکی ہے انکواری جو ہے ڈی آئی جی جیل خانہ جات نے کی ہے اس میں پرابر طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ بیس لاکھر پیادی ہے جو فیصلہ بات کے سوپری ڈینٹن جیل ہے انہیں نے لیا انکواری ان کو دکھا دی جاتی تو بہتر طریقے سے وہ بھی جواب دے سکتے اور بہتر طریقے سے ان بندوں کے خلال کاروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی اب جب کہ جو وزیر جیل خانہ جاتا ہے وہ لائن چھوڑ کے جا چکے ہیں اب میں ان سے کیا سوال کر چکتا ہوں دی آئی چی عبدالرعوف صاحبیں اسی ریجن سے ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی میں اس پر اپنا کوئی بھی موقف نہیں دینا چاہتا بلکل موقف کی چیز کا دیں جب یہ صورتی حال ساری واضح ہے کہ انہوں نے خود دی آئی چی لیول کے بندے جو ہیں انہوں نے خود انکواری کی ہے انکواری کے اندر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ فیصلہ بات کے سینٹر جیل کے جو سپری ڈینڈڈڈ ہیں انہوں نے بیس لاکھ اٹھ پیار لے کر ایک جو ہے نائن سی کا ملزم چھوڑا ہے کوئی انکواری میں ثابت ہو چکا ہے اس کے باوجود اگر وزیر جیل خانہ جات جو ہے اس ساری صورتی حال سے دیکھتے ہوئے آنکھیں اپنی بند کر رہے ہیں تو ہم کیا کہے میرا بھی یہی خیال ہے کہ اتنا اہم ایشو ہے یہ اور وزیر جو ہیں جیل خانہ جات ملک احمد وہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں ہی نہیں ہے کیا یہ آنکھیں بند کر کے سوئے رہتے ہیں جس امن میں پھر آپ سے وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ موقع آپ کو مجھے دینا چاہیے تھا میں ان سے یہ اطوال کرتا کہ یہ انکواری یہ ثابت ہو چکی ہے یہ آپ کے آئی جیل خانہ جات نے کی ہے یہ ہم نے انکواری نہیں کی ہے جس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو سپری ڈینٹر سینٹر جیل ہے انہوں نے پیچے لیئے ہیں پھر جو ہے وزیر جو ہے اس پر کوئی جواب دیتے اب وزیر صاحب جو ہے لائن سوڑ کر جا چکی ہے اب کون اس کا جواب دے گا کون اس پر جو ہے کوئی کاروائی امر میں لائی جائے گی جبکہ انکواری سے معاملات جو ہیں وہ جو پیسکتی فائلوں کے اندر پھاپ پر رہے ہیں ان کو کوئی بندہ جو ہے کھول لے کی زہمت دوبارہ نہیں کرتا اس کے باوجود جیل کے اندر ڈالا گیا شام کو اس کو پیسے لے کر وہاں سے رہا کر دیا گیا جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو معذرت کے ساتھ کبھی بھی فیصلہ بات کے اندر امن اور سکون نہیں ہے مناور اتنی سنگین صورتحال ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ جیل حکام کی ایسی کاروائیوں سے لا علم ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہیں اور ملک احمد صاحب بھی کہتے ہیں ان کو علم نہیں ہے بہرحالہ میرے ساتھ ہی رہیے اس وقت ہیں ماہر قانون ہیں میرے ساتھ لطیب صراح صاحب بہت شکریہ لطیب صراح صاحب فیصلہ بات کی جیل میں جو سنگین مقدمات کے قیدی ہیں انہیں جالی کاغذات پر رہا کیا گیا ان سے لاکھوں روپے بھی بٹو رہے گئے اس پر قانون کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو میں یہ ارض کروں گا کہ یہ صرف فیصلہ بات جیل کا ہی واقعہ نہیں ہے یہ پورے پنجاب کی جیلوں میں بدماشی اور بادیانتی اور یہ ہائی ہیڈرنیس جو ہے وہ جاری ہے ملکہ احمد خان صاحب بیٹھے ہیں ان سے یہ پوچھئے گا کہ کس قانون کے تحت اور کس توقع کے مطابق یہ ان ہائی جو کہ کہتی ہے ان کو چھوڑے ہیں پاکستان کا کوئی قانون کسی طرح کی بھی ان کو اجازت نہیں دیتا کہ یہ لوگوں سے پیسے لیں اور ان لوگوں کو یہ جیلوں سے چھوڑ رہے ہیں جن کو ججز نے جیل میں بیجا ہے جیسے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا تو حال یہ ہے کہ یہ تو اول تو عدالتوں کو مانتی نہیں اگر عدالتیں کوئی فیسرہ کر بھی دیں تو یہ فوری طور پر عدالتوں پر تنقید اس طرح سے کرتے ہیں جیسے یہ اسرائیل کے رہنے والے ہوں یا انڈیا کے رہنے والے ہوں پاکستان کے ججز جو ہیں پاکستان کے جو میجسٹریٹ ہیں پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ سارے حقائق کو اور قانون کو اندر چلنے والے تمام سے تمام عدارے جو ہیں وہ ان کا مزاہ کراتے ہیں اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا اور یہ عدالتوں کا مزاہ کیا ہوگا کہ کسی ایک جاج نے اس شخص کو جو کہ ایک کریم نل آدمی ہے اس کو جیل بیجا ہو اور اس نے وہ پورے کے پورے سسٹم کا پورے کے پورے لطیف صاحب یہ بتائیں جو جیل حکام جیل حکام جو ایسی کاروائیوں سے لا علم ہیں لاکھوں روپے بٹورے جا رہے قیدیوں سے اور انہیں جالی کاغذات کی بنا پر رہا کیا جا رہے تو ان کو کیا سزائے ہو سکتی ہیں قانون کے مطابق اگر قانون کے مطابق چلیں گے یہ اول تو یہ قانون کے مطابق چلتے نہیں ہیں قانون کے مطابق تو ان تمام لوگوں کو فوری طور پر ترمنیٹ کر دیا جائے گا اور ان کی انکوائری یہ کہتے ہیں انکوائری لگا دی انکوائری کس کے پاس لگی ہوگی ایک چور ہے دوسرے چور کی انکوائری کیا کرے گا وہ یہ ان کا عالم ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے یہ آپ نے ایک پوائنٹ کی نشاندہی کی ہے جیلوں میں کیا منشیات یہ سپلائی نہیں کرتے اور وہاں پر نشیات نہیں جاتی منشیات کے ہی قیدی ہیں یہ لطیف صراح صاحب ہمارے سننے میں آیا ہے کہ یہ نشے کے عادی تھے منشیات کے قیدی تھے جنہیں جالی کاغذات کی بنا پر لاکھ روپے لے کر رہا کیا گیا ہے برحال ماہر قانون ہمارے ساتھ ہے لطیف صراح صاحب آپ کا بہت شکریہ بیروچی فیصل آباد منور اقبال ہمارے ساتھ تھے آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ فیصل آباد کی جیل میں کیا کچھ ہو رہے جو کہ سنگین مقدمات کے قیدیوں نے جالی کاغذات پر چند روپوں کی خواہ کیا جا رہا ہے جگہ پہ وہ منشیات کے قیدی تھے خطرناک قیدی تھے سنٹرل جیل میں سنگین مقدمات ملوث قیدیوں کو لاکھ روپے لے کر جالی کاغذات پر رہا کیا گیا قانون نافذ کرنے والے ادارے جیل حکام کی ایسی کاروائیوں سے لا علم ہیں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جی ہاں بہن نے بہن کا قتل کر دیا کراچی میں لڑکی کے قتل کا ڈراؤپ سین علینا کے قتل میں بڑی بہن الوینہ ملزمہ کا منگیتر اور مکتولہ کا آشنا بھی گرفتار الوینہ نے واقع کو ڈکیتی کا رنگ دینے کے لیے چھوری سے اپنے جسم پر زخم بھی لگا ہے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کراچی کے علاقے ملیر میں سولہ سالہ لڑکی کے لرزہ خص قتل کا معامہ حل ہو گیا تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ مکتولہ کی سگی بہن نے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بہن کو قتل کیا پولیس ذرائع کے مطابق مکتولہ الوینہ کی سگی بہن الوینہ نے اسے گھر میں دوستوں کے ساتھ دیکھ لیا تھا جس پر شدید تل کلامی ہوئی جس کے بعد الوینہ کے قتل کے لیے چھوری بھی الوینہ نے گھر سے ہی فراہم کی ملزمہ نے پریس کانفرنس کے دوران اپنی بہن کے قتل کا اعتراف کر لیا کہنے لگیں کہ اس کی بہن نے میری اور میرے مکیتر کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنا شروع کر دیا تنگ آخر اس کا کام تمام کر دیا ملزمہ کے ساتھی نے بھی پریس کانفرنس کے دوران رازوں سے پردہ اٹھا دیا الوینہ اور اس کا ساتھی ملزم سولہ سالہ علینہ کو قتل کے بعد فرار ہو گئے تھے جبکہ واقعہ کو ڈکیتی کا رنگ دینے کے لیے ملزمہ نے چھوری سے اپنے جسم پر زخم بھی لگائے تھے ملزمہ نے فرضی کہانی سناتے ہوئے میڈیا کو بتایا تھا کہ دو ڈاکوں نے گھر میں گھس کر چھوری کے وار سے الوینہ کو قتل کرتے ہوئے مجھے زخمی کر دیا تھا لواہکین کی جانب سے پولس کو دیے گئے بیان میں ہزاروں روپے مالیت کے سونے کے ذرات نقدی اور موبائل فان جانے کا بھی ذکر کیا گیا تھا بہن نے بہن کو پتل کر دیا کیا بہن کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اسلام علیکم جی ہاں کل ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور ان کے فیانسے جو اس کا مظہر ہے اس کی بھی گرفتاری لے کے آئے آج ان کا ریمانڈ بھی مل گیا ہے نواند صاحب آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ لڑکی کا منگیتر اور اس کی بہن کا آشنا یہ سب ملوث تھے اس میں کون کون ملوث تھا آپ نے اب تک اپنی تفتیش میں کیا کیا ہے کیا چیز سامنے آئی ہے جناب دیکھیں اس میں جو چیزیں ہم نے کل اپنی پریس کانفرنس میں بتائیں میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ اچھلی یہ چھے یا سات جماعت پاس رڑکی ہے الوینہ اور اس کی بہن تھی الینہ بہنیں تھیں پیرنٹس اپنے پروپر ٹائم ہی دے تھے کہ بچیوں کو کے پاس موبائل فون تھے جس سے کہ ان کے دوستوں نے غلط نازبہ ویڈیو بنا لی ہیں اور ان کو بلیک میل کرتے رہے یہ جو ملزمہ ہے اس کی منگنی ہوئی تھی مذر سے پہلے اس نے اپنی بہن کو سمجھایا کہ کیا کہتے ہیں تم احسن سے جو احسن ایکچھلی الینہ کا دوست تھا نا اور احسن کا بھائی ابباس جو ہے وہ اس میں اس سے تعلقات استوار کر لیے تھے اس نے اپنی بہن کو کہا کہ اس کو بولو کہ میری جو ویڈیوز ہیں بقول اس کے ابھی تک ویڈیوز ہمارے پاس نہیں آئیں لیکن یہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھی ہیں وہ اب فردہ انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا وہ نکلیں گی وہ کہا کہتے ہیں ڈیلیٹ کرواؤ لیکن اس لڑکے نے ڈیلیٹ کرنے کے بجائے اور بلیک میل کرنے شروع کر دیا اور کہا کہ میں تبارہ ہوں گا گھر پہ اس لڑکی نے اس کو گھر پہ ملنے تین دفعہ تو گھر پہ ملی اس کے بعد ملنے سے انکار کر دیا اور باہر ملکے اس سے ریکویسٹ کی کہ کہا کہتے ہیں ڈیلیٹ کرو تقاول اس کے پھر آگے بات چلی تو اس کو یہ اس نہج کے اوپر آگے یہ خاتون یہ لڑکی الوینہ کہ اس نے اپنے مگتر کو بتا دیا پھر انہوں نے پہلے اس نے پلان کیا کہ احسان کو ہم راستے سے ہٹا دیتے ہیں جو کہ کل اس نے پریس کانفرنس میں بتایا بھی لیکن وہ مشکل کام تھا وہ لڑکا تھا اور اس طرح نہیں ہو سکتا پھر اس نے اپنی بہن کو ہی مارنے کا ایک فیصلہ کر لیا اس کے لیے ایک اور لڑکے کاشف کو بھی بات کی جس نے منع کر دیا کہ میں اس طرح کام نہیں کر سکتا پھر اس نے اور اپنے الوینہ نے اور مظر جو مگتر تھے اس نے وقوع آلہ دن اس کو بلایا فون کر کے پہلے بات چیت ہوئی کہ یہ کرو وہ کرو اس نے بقول ان کے یہ انویسٹیکیشن میں آگے پتا چلے گا کیا کیا ہوا لیکن ان لوگوں نے جب وہ نہیں اس نے کوپریٹ کیا بقول اس کے تو ان دونوں نے پکڑ کے یہ لرزہ خیز واردات عمل میں لے کے آ گیا اچھا نمان صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس لڑکی کا قتل ہوا ہے اس کا جو آشنا تھا وہ بھی آپ کی گرفتاری میں جی احسن ہے نا جی جی اچھا وہ بھی آپ کی گرفتاری میں وہ بھی ہے دیکھیں وہ بھی ہے اور اس کا سگا بھائی عباس جو کہ جس نے اپنے تعلقات اس مقتولہ سے بنا لیے تھے اصل میں تھوڑا سمجھنے کی بات ہے جو اس ویڈیوز بنائی گئی تھی وہ عباس نے اس سے بنوائی تھی نا جب اس نے تعلقات بنا لیے تھے ٹھیک ٹھیک ہے نا اور احسن اس کو بلیک میل کرتا تھا کہ میرے بھائی اور تیری تمہاری یہ کیا کتنے ویڈیوز موجود ہیں تو اس وجہ سے کہہ کتنے اس کو بلیک میل کرتے رہے یہ کہتی رہی کہ نہیں کرو میری تو شادی ہونی ہے اس سے مذر سے پھر آخر میں نے انتہائی قدم اٹھایا جو کہ آپ لوگ کے سامنے ہیں یقینی طور پر انتہائی افسوسنا خبر ہے ٹھیک ہے نوان صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے کامران منحاز ہمارے نواندے کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گے جی کامران سوال کیجئے گا یہ پولیس کی جانب سے بہت اچھی کاروائی سامنے آئی ہے کیونکہ انتہائی یہ لرزہ خیز قتل تھا اور لرزہ خیز واقعہ تھا اور اس کو دو دن میں پولیس نے ٹیس کیا ہے تو اگر پولیس کی تعریف نہ کی جائے اس حوالے سے تو غلط ہوگا اور یہ بہت ہی اندھوناک واقعہ تھا اور یہ معاشرتی جو بے روار ابھی ہے اس کی بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا جس طرح سے موبائل فون پر استعمال ہوتے تھے پھر جس طرح سے اس لڑکی کی ویڈیو بنائی گئی اور پھر جس طرح سے سارے معاملات ہوئے جس کے بعد یہ اندھوناک واقعہ جو پیش آیا اس حوالے سے جو پولیس افسران نے جو ہماری بات ہوئی ہے انویسٹیگیشن کے وہ مزید تفتیش کر رہے ہیں اور اس کے جو بھی پہلو ہیں اچھا تفتیش کر رہے ہیں کامران نومان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایس ایس پی ہیں آپ ان سے سوال کریں نومان صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو احسن ہے اس کے بارے میں کیا مزید کیا ڈیٹیل آئی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مزید اور بھی لڑکیوں کو بلیک میل کرتے رہے ہو یا مزید کوئی اس طرح کے یہ کوئی گینگ نہ ہو کوئی گروہ نہ ہو جو اس طرح کے کام کرتا ہو لڑکیوں کو بلیک میل کرتا ہو بلکل آپ نے بڑا پرٹیننٹ بڑا پرٹیننٹ کوسٹن کیا ہم نے کل اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہی کہا کہ ان کی شکلیں سامنے ہیں اور ابھی تو دیکھیں انویسٹگیشن ہوگی ہمیں یہ نہیں پتا کیا پتا یہ احسن علینا کو بھی بلیک میل کرتا ہو جو اپنی سچی بہن کی بات نہیں مانی کیا پتا اس کو بھی کہتنے یہ اسی طرح بلیک میل کرتا ہو اور اس کو تنگ کرتا ہو جو اپنی سچی بہن کے بچاری نے کہتنے اس کی بات نہیں مانی اور ہم نے سائیٹی کو دروں میڈیا الیکٹرونک میڈیا ان کو سامنے پیش کر کے یہی دو پیغامات دیئے ہیں پہلا پیغام تو یہی ہے کہ ان کو آپ دیکھیں اگر کوئی کسی اور کو یہ تنگ کر رہے ہیں تو کینڈلی آپ اس کو بات کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتا کہیں اور اس طرح کسی اور جگہ پہ کام چل رہا ہے تو ضرور سائبر کرائم کو اس کی تلا دیں قوانین بہت سخت ہیں سوالے سے اور جو ادارے ہیں بڑے ایفیشنٹ ہیں اس میں کہتے ہیں بڑا ریپیڈ ایکشن کرتے ہیں اور ان طرح کے واقعات کو اپنے منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں بلکل نوان صاحب ان کو آپ منطقی انجام تک پہنچائیے گا کڑی سے کڑی سزا دیجئے گا ان دونوں بھائیوں کو تاکہ مزید اس طرح کے واقعات سننے میں نہ آئیں بہت شکریہ اس اس پی نوان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تھے کامران مناز نمائندہ کراچی ہمارے ساتھ تھے آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے بہن نے بہن کا قتل کر دیا کراچی میں لڑکی کے قتل کا ڈراؤپ سین سامنے آج جینا کے قتل میں بڑی بہن الوینا ملوث نکلی ہے جبکہ اس کے منگیتر کو اور جس لڑکی کا قتل ہوا ہے اس کے آشنا اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور نوان صدیقی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ابھی ہم اپنی تفتیش کر رہے ہیں ابھی کچھ بھی کہنا اس پارے میں قبلس وقت ہوگا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ دوسری شادی کرنے سے منع کرنے پر شہر وحشی ہو گیا پی بی پر پیٹرول چھڑا کر آگ لگا دی مظلوم عورت کے جسم کا 96 فیصد حصہ جل چکا ان بچوں کی ماں ہے یہ رابیہ اس کا نام ہے اور تشویش ناکھالت میں جناح ہسپتار لاہور ریفر کر دیا گیا ہے پالس نے مقدمہ درش کر کے ملزم حنیف کو گرفتار بھی کر لیا ہے آپ کو بتائیں انتہائی افسوس ناک خبر دوسری شادی کرنے سے منع کرنے پر شہر وحشی ہو گیا اس پر رپورٹ تیار کی گئی ہے آئیے دیکھتے ہیں دوسری شادی کرنے سے منع کیوں کیا شہر نے پیٹرول چھڑا کر بیوی کو آگ لگا دی دپالپور کے تھانہ حویلی لکھا کے نواہی علاقے میں شوہر محمد حنیف نے گھر والوں سے مل کر بیوی پر پیٹرول چھڑا کر آگ لگا دی متاثرہ عورت چیختی چلاتی رہی لیکن کسی نے ایک نہ سنی آگ سے رابیہ بیوی کا تمام جسم جلس گیا جس کے بعد اس سے انتہائی تشویش ناکھالت میں اس اپتال منکل کر دیا گیا رابیہ بیوی تین بچوں کی ماں ہیں متاثرہ عورت کی بہن کا کہنا ہے کہ جرم میں تمام گھر والے شامل ہیں آہکام سے انصاف کا مطالبہ بھی کیا ہے پولیس نے مقدمہ درس کر کے ملزم حنیف کو گرفتار کر لیا ہے دوسری شناک کیوں کیا شوہر کا ایسا کہنا ہے اس نے پیٹرول چھڑک کر بیوی کو آگ لگا دی ہے ارفان ہمارے نوائندے ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے ارفان بتائی گا کہ ملزم کو گرفتار کر لیا کیا مقدمہ درج ہو گیا کیا کاروائی ہو سکی اب تک اس کے خلاف یہ بلکل یہ واقعہ دیپاس جہاں پر شور نے اپنی بیوی کی کردار شک کی بینا پر پٹرول چڑھ کر آگ لگا دی اور ملزم منیف نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا جبکہ اس کے بیوی رابیہ بیوی تین بچوں کی ماں تھی جبکہ اس کے بیوی سوچا چھانوے سے جل چکا ہے اختوسرہ خطول کا مقامی افتال لیا جیا جہاں اس کو تشویشنا طالت میں لاہور جناح افتال منتقل کر دیا گیا اور پولیس نے ملزم انیف کو گفتار کر لیا ہے اور ملزم نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس کی بیوی کا کردار اچھا نہیں تھا اس لیے اس نے غیرت میں یہ سب کچھ کیا جبکہ خطول کی بہن کا کہنا ہے ارفان یہ بتائیے گا کہ ملزم نے اپنی گرفتاری خود دی ہے یا اس کو پالس نے گرفتار کیا ہے اور بچے اس وقت کس کے پاس ہیں بلکل ملزم آنیف نے گرفتاری خود کھانے میں جا کر بھی اس کو کھانے میں بتایا کہ میں نے اپنے بیوی کو پٹرول چڑھ کر آگا دیا ارفان آپ میرے ساتھ رہیے محمود الحسن صاحب ہے مطالقہ علاقے سے سچو صاحب ہے بہت شکریہ محمود الحسن صاحب یہ واقعہ ہے کیا بتائیے گا محمود الحسن صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا مطالقہ علاقے سے سچو صاحب تھے ہم دوبارہ ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرتے ہیں پی اے صاحب ہے مطالقہ علاقے سے ملک وٹو صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا خورم صاحب یہ آپ کا علاقہ ہے یہ جو اتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ دوسری شادی کرنے سے منع کیا بیوی نے اور خامن نے بیوی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی آپ کے علمے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام خورم جانگیر وٹو ہے یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے بلا شبس کی جتنی بھی مضمت کی جو اتنی کم ہے خامن نے بیوی کو پیٹرول چھڑک کے ایک عزت کے نام پہ اس کو مار دیا ہے بڑا افسوسناک ہے ہم نے برابر کے شریک ہے اور جو بھی اس میں اس کا خامن شامل ہے یا باقی لوگ جس نے ان کو کمپنی کیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے خورم جانگیر صاحب بیوی پر اس نے پیٹرول چھڑکا ہے ابھی وہ ہسپتال میں ایڈمیٹ ہے 96 فیصد حصہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ جل چکے جبکہ یہ تین بچوں کی ماں بھی ہے اور لڑکی کی جو بہن ہے وہ کہتی ہے خامن دوسری شادی کرنا چاہتا تھا جبکہ خامن کا ہی کہنا ہے کہ بیوی کا کردار صحیح نہیں تھا آپ کے علم میں کیا واقعہ ہے اصل حقیقت ہے کیا دیکھیں جی میرے جو علم میں ہے وہ یہی ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ اس کو آگ چھڑک کے جو ہے اس کو پیٹرول چھڑک کے آگ لگائی گئی ہے اور خامن نے کسی رنجش کی بنا پر یہ وقوع کیا ہے اور یہ آج کل ہمارے محاشرے میں یہ عام ایک چیز ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ جی عزت کا معاملہ بنا کے تو آپ اس قسم کی غیر قانونی غیر اخلاقی کریمینل قسم کا عمل آپ کریں تو اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اور ہم اس بی بی کے ساتھ ہیں خاتون کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے خورم جانگی ریویٹو صاحب ایم پی اے متعلقہ علاقے سے ہمارے ساتھ تھے آپ کا بہت شکریہ کرائم ٹرائم میں وقت دینے کے لیے ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ تھے آپ کا بھی بہت شکریہ عرفان کہ دوسری شادی کرنے سے شہر بہشی ہو گیا اور اس نے بیوی پر پیٹرول چھڑا کر آگ لگا دی جبکہ بیوی جو ہے ہسپتال میں ایڈمیٹ ہے اور شہر کا پالس کو یہ بیان ہے کہ میری بیوی کا کردار اچھا نہیں تھا اس لیے میں نے اس پر پیٹرول چھڑا کر اسے آگ لگائی ہے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ادھار کی رقم واپس کیوں مانگی سرگودہ میں دوستوں نے پانچ ہزار روپے کی رقم مانگنے پر اپنے ہی ساتھی کا سینہ سے چلنے کر دیا لاش کوپوس مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا پالس نے مقدمہ درچ کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ریپورٹ دیکھئے ادھار کی رقم واپس کیوں مانگی سرگودہ میں دوستوں نے پانچ ہزار روپے کی رقم واپس مانگنے پر اپنے ہی ساتھی کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا افسوس ناک واقعہ سرگودہ کے نواہی گاؤں ایک سو تین تیس جنوبی میں پیش آیا دوستوں نے اپنی محفل جمع رکھی تھی معمولی سی توتو میمے کے دوران ایک دوست نے اپنی ادار دی ہوئی رقم واپس مانگ لی جس پر تلخ کلامی سے بعد جگڑے میں تبدیل ہو گئی ارسلان اور عرفان نے اشتیال میں آ کر مبینہ طور پر فارنگ کر کے چالیس سالہ دیل عباس عرف مجاہد کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق مقتول ٹریک ڈرائیور تھا جو اپنے دوستوں کو ادار میں دی گئی رقم واپس کرنے کا تقاضی کر رہا تھا لاش کو پوست مارڈم کے لیے تحصیل ہیڈکوٹ ہسپتال سلہ مالی منت کل کر دیا گیا جبکہ واقعہ کا مقدمہ درز کر کے ملزمان کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے ریپورٹ آپ نے دیکھی شفیق خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے شفیق بتائیے کہاں اس میں کتنے ملزمان شامل ہیں کچھ معلوم ہو سکا جی بلکل یہ افسوسناپ اور دوستی کے اعتبار اٹھنے اٹھا دینے والا دلخراش واقعہ جو ہے سربودہ کی تحصیل کے نوہی علاقہ ایک سو تیتیس چرک میں پیش آیا ہے جہاں اٹھارہ سالہ عدیل کو اس کے اپنے ہی دوستوں ارسلان اور عرفان نے صرف پانچ ہزار ادھار واپس نہ کرنے پر گولیاں مار کر چلنی کر دیا اور فرار ہو گئے جب باپ نے اپنے جوان بیٹے کی لاش خون میں نت پر دیکھی تو ہوش کھو بیٹھا تاہم تھانہ سلا والین لاش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی ہے اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ملزمان میں ارسلان اور عرفان جو ہے وہ شامل ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں اہل علاقہ اور گھر والوں کے مطابق مقتول کا ملزمان کے ساتھ لین دین تھا اور آج رقم واقفی کرنے کا وعدہ تھا شفیقی بتائیے گا ارسلان اور عرفان کہاں کے رہائش پذیر ہیں اور پولیس کیا کہتی ہے اب تک انہیں کیوں نہیں پکڑ پا رہی جی عرفان اور ارسلان جو ہیں مقتول کے جو ہے وہ دوست تھے انہوں نے کرزائی سے کیا ہوا تھا پانچ ہزار روپے جس کا آج ان کا وعدہ تھا تل کلامی پر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ دونوں جو ہیں چک ایک سو تیتیس کے جو ہے وہ سلہ والی کے رہائشی ہیں جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایف ای آر درج ہو گئی ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں جلد ہی جو ہے دونوں کو گرفتار کر لیا جائے گا چھاپیں مارے جا رہے ہیں ابھی ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائے گئے ادھار کی رقم واپس کیوں مانگی سرگودہ میں دوستوں نے پانچ ہزار روپے کی خاطر اپنے ہی دوست گولیوں سے چھلنی کر دیا اور وہ موقع پر جانبہا کو گیا پوسٹ مارٹرم کے لیے اس کی جو لاش ہے وہ برسہ کے حوالے کر دی گئی ہے جبکہ جو دو ملزمان ہیں جن میں ارفان شامل ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے اس وقت چھاپیں مارے جا رہے ہیں پولیس کا یہی کہنا ہے کہ انہیں جلد جلد پکڑ لیا جائے گا بہت شکریہ شفیق آپ کا ناظرین آج کے کرائم ٹائم میں ہم نے چند لوگوں کو کیا آپ کے سامنے بے نکاب لیکن کراچی سے خیبر تک جرائم کی دنیا کی خر خبر ہوگی سیون نیوز کے لیڈار پر آج کے کرائم ٹائم سے اتنا ہی کل حاضر ہوں گے مزید سنسنی خیز خبروں اور پوشیدہ رازوں کے ساتھ تب تک آپ اپنا خیال رکھئے گا سمن ملی کو اجازت دیجئے علانی کے بعد